لوگ دکھتے ہیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کوئی ایک پولیس پہ نکنوا رہا ہوتا ہے کوئی دلوا رہا ہوتا ہے سر آپ ایزا چیئر مین یہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے کیا مسائل آ رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہم دیموکریٹک پارٹی ہے اور اختلاف ہونے چاہیے ہر بندہ اپنا اختلاف رائے رکھے اور کنسنسل سے ہم پیسلے کرتے ہیں اور پارٹی میں کبھی آپ لوگوں کو نہیں دباتے کہ وہ بولے نہیں اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے آپ کے خلاف ہمارے سارے ورکر سپورٹر اور کورٹمیٹی کو اجازت ہے وہ جس پہ چاہے تنقید کرنا چاہے وہ کر لیں لیکن جب ہم ایزا پارٹی پیسلہ کر رہے تھے پھر اس کو سب فالو کرتے اور ہم اس کو لیکن سر مرمت صاحب کا جو نام ہے وہ نکال دیا نہیں یہ غلط فہمی میں لوگ ہے کوئی کسی نے نام نہیں نکالا ہمیں ایڈیشنل نام دی تاکہ زیادہ سی زیادہ لوگ کی جو ہے نا سیادتی لوگ شامل کی اگر نہیں زیادہ سی زیادہ لوگ کی نا فیسلیٹیشن ہو جائے اس لیے کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ جیرازم نہیں بنے دے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کے اٹ اکر سٹ اپ جو ہیں امپارشن نہیں ہے اور کے اٹ اکر نہیں ہے بلکہ ایک پیڈیم کے ایکسٹنشن یہ وہی ایکسٹنشن پی جو ایک پیڈیم کو لے کے آئے تھے کہ وہی لوگ اس کو بھی دیکھتے آئے تھے اور وہی لوگ چلا رہے تھے سر کیوں تو جلزہ پوسٹ میں ہونے کیا ہے آپ مردوی کیا ہے کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں وہ مختلف وجہ ہوتی تائیس تاریخ کو ہمارا جلسہ ہونا تائیس تاریخ کو ہم نے کہا پاکستان دے اور اس میں سارا کچھ بند ہوگا تو ہم اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس تاریخ کو پیرے نوسی نے ملے اور ہائی کورٹ نے جب اجازت دی سچے تاریخ کے لیے اجازت بھی بچے تاریخ کو پھر ستائیس ہوا رمضان ہوگا لوگ عبادت میں بزی ہوں گے اس لئے ہم نے سوچا کے اس کو جانتے ہیں اب ہیت کے پوراں بعد انشاءاللہ دھالا کریں انشاءاللہ اور ابھی ہمارے جاسے باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک الائنسہ بندے جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اب ہمارا ہوگا تو سارا جلسہ اگر کریں گے اور ٹروٹس کریں گے دیکھو ان سے پہلے رابطیں ہوئے تھے اب دوبارہ رابطہ کریں لیکن کل جب ہماری ملاقات تھی اس میں مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی نہیں تھی اس میں جماعت اسلامی تھی آخر مہنگل صاحب کی تھی بین پی والے تھی بلوچستان نیشنل پارٹی تھی اور اے محمد خان اچھے قصہ صاحب کی پارٹی تھی جماعت اسلامی والے تو دیاکت بلوچستان صاحب آئے تھے تو یہ ہمارا کھل کی اور اس کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بین سے الگ ہے لیکن جو عزیزم سے ملاقات ہوئی اس کے اندر ممصر علی شاہ بھی حامل سکتے ہیں لیکن ہم نے ہم نے الگ ہونے کا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اس میں سے الگ ہو جائے لیکن ہم ضرور مطالبہ کرتے ہیں فل کوٹ فل کوٹ بنے اور فل کوٹ اس لیے بنے کہ عدلیہ کی ازادی تھی جب جب پہلے کیسز آئے ہیں وہ فل کوٹ میں سنائیں تو یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں سیاست بھی نہیں ہونے چاہیے یہ ایک فیورلی جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری اس مسئلے کو اس طرح اسے دیکھے ادروائز ہم اس کیس کے ویکٹم رہے جج ساہب آن نے جتنے بھی انہوں نے ایونس بتائیں اور ٹائم لائن دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ایک ہی قسم کے کیسز نے جج ساہب آن نے کہا کہ پولٹیکل کنسیکونشل کیسز میں انجر پیرنس ہوئی ہے یہ کرائے داری والے کیسز میں اور بیلو والے میٹر میں نہیں ہوا ہے بل پولٹیکل کنسیکونشل جو صرف اور صرف پاکستان طریق انصاف کے پارٹی کے جو رینومار ہیں وہ کنفیس کر رہے ہیں اچھے مطلبہ کر رہے ہیں نہیں ہارے بندے کیا اپنا رائے ہیں پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں سر رات کو جو گرینڈ الائنس آپ کا ہوا ہے اس میں کن عمود پر آپ کی بات ہوئی ہے کیا یہ جو منڈیٹ چوری والی بات ہوئی ہے یا الیکشن چوری جو ہوئے ہیں پورے کا پورے الیکشن چوری یہ منڈیٹ چوری والے یہ ایک ہی بات ہے اسی پہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ نا عدلی ہمیں انٹرپیرنس نہ ہو اور آہ عوامی طاقت کا ہم مجھ طرح مظاہر آو کہ جی جو پارلیمان فیصلے کرتی ہے وہی ہو سر آپ دیگا کہ حکومتی عراقین کو یا حکومتی اتحاد کو دو ڈبل ایکشریت مل گیا دو تہائی نئی پارٹی پوزیشن میں اب جو بھی قانون جیسے چیف جسس کی مدت میں بڑھائی جا رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دو تہائی کا فائدہ اٹھایا جائے گا حکومت کی طرف سے دیکھو پہلی بات تو یہ ان کے پاس دو تہائی نہیں ہونے چاہیے وہ ہماری ریزر سیٹ ہے اور میٹر سپریم پورٹ میں ہیں دیکھتے ہیں سپریم پورٹ اس کے کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن انہیں نہیں کہہ ساگر دو تہائی ایک سریعتا بھی جاتی ہے اور انہیں ایک کانسٹیٹیوشن امنٹ کرنے کی بھی اجازت ہے تو کانسٹیٹیوشن میں اپنی ذاتی مفادات کے بلپ ہوتے اور کسی کو پیدا پرسن واحد کو پیدا پہنچانے کے لیے ترامیم نہیں ہونے چاہیے دیکھو جب جب ہم نے ترمیم کیے کسی ایک بندے کو مدنظر رکھتی ہوئے تو ملک قوم اور جمہوریت کا نقصان ہوا اس لیے اگرہ کرنا بھی ہے تو زیادہ تر ملک اور قوم اور جو جائز باتیں اس کے لیے ترمیس سر یہ خصوصی جو نشستوں کا معاملہ ہے آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے کیونکہ کچھ آپ کے جو ہیں لیڈران یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو ہمارا مخصوص نشستوں والا معاملہ یہ نہ سنیں تو کیا آپ دیکھیں جو بھی سنتا ہے جج جج سہبان جو بھی سنتے وہ سنیں ہم نے کسی ایک جج کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نہ سنیں آئین کے مطابق جو جج سہبان بیٹھیں گے وہ اس کا فیصلہ کریں آئین کے مطابق ایک آئینی مسئلہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سنت کے الیکشن ملتبی کروائے یہ تو الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا چیپ منسٹر کے ہو رہا سپیکر ڈپٹی سپیکر کے ہو رہے تھے اس وقت کھڑے ہو کہ پہلے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سپیکر کے سامنے کہ اس الیکشن کو آپ روک لیں اور ہم نے مثالے بھی دی دی کہ باقی دنیا میں بھی الیکشن ایسے رکھے تو انہوں نے کہا تھا نہیں الیکشن مل پروسید تو وہ اس وقت کر کر آئے تو ابھی آپ نے کی پی کے میں کیوں نہیں کر آئے اس لیے ہم موکر چیلنے کے آئے